لاگ ڈاؤن چار کو لے کر پردیش سرکار نے گائیڈ لائن جا رہی ہے اور اس گائیڈ لائن میں روزگار بڑھانے پر زور دیا گیا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ چھوٹ کا دائرہ بڑھاتے ہوئے آٹو اور بسوں کے سنچالن کی بھی انومتی ملی ہے اور ایسے میں رازدھانی جائپور کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں واہن دورتے نظر آئے وہیں بڑی سنچالن میں آٹو اور ایرکشا بھی سڑکوں پر نظر آئے لیکن بازار میں لوگوں کی آنے کے پرتیبند کے چلتے یہ آٹو چالک گھنٹوں سواریوں کے انتظار میں کھڑے رہے لوگنام چار کی پردیش سرکار نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اور اس گائیڈ لائن میں کافی ہاتھ تک ریایت دی گئی ہے چھوٹ دی گئی ہے اور روزگار پر فوکس کیا گیا ہے کی روزگار پٹری پائے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ریایتیں بڑھتی گئی ہے خاص طور پر نائی کی دکان بیوٹی پارلر سیلون اور کپڑوں کی دکان سے کافی کچھ دکانوں کو چھوٹ دی گئی ہے اسی کے ساتھ پریوہن میں بھی کافی ریایت یہاں پر بڑھتی گئی ہے اوٹو اور بسوک کے سنچالن کو شروع کیا گیا اس وقت ہم موضوع درازدانی کے سندھی کے بسسٹینڈ علاقے میں جہاں پر یہ اوٹو آج کافی دنوں بعد باہر نکلے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ان کو پرمیشن نہیں تھی اور پہلی بار یہ جو یونین کا اوٹو کا سٹوپ ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر اوٹو کھڑے ہیں حالانکہ یہ سنچالت نہیں ہو رہے کیونکہ سواریوں کا آباؤ ہے لیکن اب یہ اوٹو اپنے روزگار کے لیے اوٹو چالک اپنا اوٹو لے کر باہر نکلے ہیں سرکار کی پرمیشن کے بعد ہم ان سے بات کریں گے یہاں پر کچھ لوگ ہیں اوٹو چالک کتے سمیں بعد آج اوٹو لے کر باہر نکلے ہیں کاریب دو مہنے ہو گئے گاڑی لکھا لیے گاڑی لکھانے بعد کوئی سواریوں نہیں پریشانی کرتے پولیس والے روک رہے ہیں گاڑی لکھال تھے تو یہ پریشانی ہے اب ہماری درکا سے کہیں ان کو کھولا جائے کہ کئی اب پرمیشن ملی ہے اوٹو کو لے کر باہر آئے ہیں لیکن ابھی سواریاں نہیں ہے لیکن کئی ایک امید زگی ہے جو لمحے سمیں سے کرونا اور لوگ ڈاؤن کے چلتے ان کو عزازت نہیں تھی وہ لے کر اب اوٹو لے کر باہر نکلے بھئی آپ بھی اوٹو چلاتے ہیں کتنے سمیں بعد آج آئے ہو اب کیا امید ہے آپ کو کی سنکٹ سنپٹیں اور پھر سے پٹری پر لوٹے گی زندگی دو مینے بعد نکلے اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے سواریاں آ رہی ہے سواریاں نہیں آ رہی ہے سواریاں کا بہت اباؤ ہے لیکن امید ہے کہ پہلے کی جیسے ہی لائن پھر سے پٹری پر آئے گی زندگی یہاں پر اور بھی اوٹو چالک ہم ان سے بات کریں گے کی کیا استطیق ہے اور کتنی ریائیت کا ان کو فائدہ ملا ہے کہ نہیں امید ہے یہاں پر لوگ ہم ان سے بات کریں گے بھائی صاحب آپ بھی اوٹو چالک ہے کیا استطیق ہے آج آپ نے آپ اوٹو لے کر گھر سے باہر نکلے ہو کیونکہ آپ روز کماتے ہو روز کھاتے ہو تو یہ ریائیت آپ کے لیے اچھی ہوگی بلکل غلط اور اس ٹیم پر تو بلکل پریشانی بوجھا داری ہے کہ اس موٹا جو رہا ہے اور بچوں کے لیے بھی کیا ہر چیز میں پریشان اتنی ہو رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے جب سے چال ہو ہے تب سے بہت پریشانیاں چکی ہیں لیکن اب آپ اوٹو کو پرمیشن ملی ہے چلانے کی اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ پٹری پر لوٹ پائے گی زندگی جب تک ایسا یہ رہے گا ماہول تک تو کاؤں اوپ امید ہے جب تک کہ ماہول نہیں سندھے گا جب تک کچھ امید نہیں آ رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کہیں نہ کہیں روزگار پر فوکس کر رہی ہے روسی کو دیکھتے ہوئے اس ڈائیڈ لائن میں پرمیشن دی گئی ہے کافی حد تک جو بھی روزگار سے جڑوے لوگ ہیں ڈیلی روزگار سے جڑوے لوگ ان سب لوگوں کو لیکن کہیں نہ کہیں جو پابندیاں ہیں جو لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں اس کا نقزان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ سواریاں نہیں ہیں پہلے جیسا ماہول نہیں ہیں لیکن ان کو امید ہے بھیلوارا میں پچھلے چھے دنوں سے بھنسے پینتالیس پرواز